ٹیم کمزور ہو یا مضبوط فلاپ بیٹنگ پاکستان ٹیم کا روک بن گئی ورلڈ ٹی ٹوانٹی کپ کے آخری گروپ میچ میں آئرلینڈ کو بمشکل شکست ایک سو سات رنز کا حدف بھی پہاڑ کی طرح ساتھ وکٹے گوا کر عبور ہوا سائم ایوب اور رزوان سترہ سترہ رنز بنا کر آؤٹ فخر زمان نو گیندوں پر پانچ رنز بنا پائے شراب کے رنز کا کھاتا ہی نہ کھل سکا اماد بسیم چار رنز پر کیچ دے بیٹھے انیس پہ اور میں شاہین شاہ کے دو چھکوں نے نئیہ پار لگائی کپتان بابر آزم 32 رنز بنا کر نمائیا ورلڈ کپ میں سفر تمام ہونے کے باوجود پاکستان ٹیم کی باولنگ بے مثال شاہین شاہ آفریدی نے آخرے میچ کے پہلے ہی اور میں دو وکٹے گرا دی مجموعی طور پر تین وکٹے لیں اماد بسیم کے بھی تین شکار محمد آمیر کی دو اور حارس راوف کی ایک وکٹ ورلڈ کپ میں ناکامی کیوں ہوئی بطن باپس پہنچ کر جائزہ لیں گے اچھے کھلاری ہونے کے باوجود میچس جیت نہیں پائے کپتان بابر آزم کا ایونٹ میں خراب کار کردگی کا اعتراف بڑی عید کی بڑی تیاری مویشی منڈیوں میں دھڑا دھڑ خریداری کراچی لاہور اور راول پینڈی سمیت بڑے شہروں میں اچھے اور سستے جانوروں کی تلاش کمیشن مو مانگے دام مانگنے والے بیوپاریوں کے لہجوں میں نرمی کم قیمت میں جانور فروغ کرنے پر راضی سستے کی تلاش میں سرگردہ خریدار بھی ہوشیار اپنی پسند کے جانور کا اپنا ہی ریٹ لگانے لگے فیصل آباد میں ہنزہ سے لائی گئی یوک کی جوڑی کی دھوم تھنٹے علاقے کے جانوروں کے لیے سرد محل بنا دیا گیا دو ائر کنڈیشنز روم کولر اور پنکوں سے جانوروں کو تھنڈی ہوا کی فرامی لاہور کی کانجرہ مویشی منڈی میں 35 منوزلی شہر پنجاب مقبول بیوپاری 40 لاکھ کا طلبگار مسجد نبوی اور حرم شریف میں نماز عید الازہان کے روپرور اجتماعات مسلمانوں کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں امام کعبہ کی مسجد اکسہ کی حفاظت اور فلسطین کی ازادی کے لیے خصوصی دعا حجاز مقدس میں لاکھوں پاکستانیوں نے بھی عید کی نماز عدا کی امارات خلیجی ممالک اور ترکی میں عید الازہا کے بڑے اجتماعات امریکہ برطانیہ یورپ اور کینیڈا میں بھی عید منائی گئی حجاز کرام کی بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر رمی مردوں نے سر منوائے اور احرام کھول دیئے تواف اور زیارت کے لیے عام لباس میں مسجد الحرام آمد کے بعد سعی کی سعادت حاصل کی گئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانیوں سمیت لاکھوں آزمین حج نے گزشتہ رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاری استقفار ذکر و اسکار قیام اور سجود اور درود پڑھ کر امہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مریم نواز حکومت کے سا دن مکمل پچھپن فیصد شہری حکومتی کارکردگی سے مطمئن پینتیس فیصد کا عدم اتمنان دس فیصد غیر جانبدار انسٹیٹیوٹ فار پبلک اپینین ریسرچ نے سروے ریپورٹ جاری کر دی تیرپن فیصد شہریوں نے اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں کمی کے اقدامات کو موسر چونتیس فیصد نے غیر موسر اور دس فیصد نے کوئی رائے نہ دی چوالیس فیصد نے روٹی کی قیمت میں کمی کے فیصلے کو صداحا گیارہ فیصد عوام موبائل کلینک اور سولر پروگرام کے مطارف وفاں کی حکومت کا پیچ اے پر دیگر ملکوں میں پاکستان مخالف قانون سازی کرانے کا الزام ترجمان بیریسٹر اکین نے ملک مخالف اناثر کے خلاف قانون کے خلاف مطابق کاربائی کا اعلان کر دیا ایل پی راہنما علف خان کے پی اسمبلی کے قریب تشدد سے زفنی اسپتال منتقل کر دیا گیا پیچ اے پارلیمنٹیرینز کے ایم پی اے اقبال وزیر کے خلاف تھانہ شرکی میں مقدمہ درچ وزیر داخلہ محسن نکوی کا چینی سفیر سے پاکچین تعلقات اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال محسن نکوی نے سی پیک اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور عملے کے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں چینی سفیر کے گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عیدالحظہ پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دینے کا اعلان اسلحے کی نمائش جانوروں کی علائش نہروں اور نالوں میں پھیکنے پر پابندی سری پائے بھوننے کے غیر قانونی کاروبار کی بھی ممانیت پنجاب میں عیدالحظہ کے اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے اقدمات مکمل چھبیس ہزار پانچ سو سے زائد مساجد امام بارگاہوں نو سو کھلے عیب اجتماعات پر چالیس ہزار سے زائد پولیس اہلکار تائینات کیا جائیں گے لاہور میں نماز عید کے پانچ ہزار سے زائد اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے چھ ہزار سے زائد اہلکار تائینات تیرہ ہزار دو سو آننچاس میٹل جیٹیکٹر دو سو سترہ واک تھرو گیٹس اور چار ہزار چار سو پچھتر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیا جائیں گے عیدالحظہ کے لیے ملک بھر میں تیاریاں مکمل کراچی میں نماز عید کا مرکز اجتماع سب آٹھ بجے پولو گراؤنڈ میں ہوگا عالم اسلام سے یک جہتی کے لیے اسلامی ملکوں کے پرشم لہرہ دیے گئے سب کے وقت پولو گراؤنڈ میں خوشبو کا اسپری بھی کیا جائے گا وزیر عظم شباز شریف اور ترک صدر رجب طیعہ وردوان کے درمیان چالفوں نے کرابتہ ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی بہامی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عظم فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار وزیر عظم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان بھی چالفوں نے کرابتہ ایک دوسرے کو عیدالعظہ کی مبارک بات دی قربانی کے جانور بس ایک دن کے مہمان گھر گھر میں ناز نقرے اٹھایا جانے لگے کیا بچے اور کیا بڑے ہر کوئی جانوروں کی خاطر مدارت میں مصروف کوئی چارہ کھلانے تو کوئی جانوروں کو نہلانے لگا کراچی میں جانوروں کا سرویس اسٹیشن آؤ بھگت کا نیا آئیڈیا تجربہ کر کسائی نیاب موسمی کسائیوں کے وارے نیارے بکرے کی کچائی کے لیے آٹھ ہزار بچھڑے کی قربانی کے لیے بیس اور اونٹ نہر کرنے کے تیس ہزار روپے میں بکنگ کراچی کے گورنر ہاؤس میں سو اونٹوں سو بکروں اور دس بیلوں کی قربانی کی تیاری گورنر سندھ کے بیٹھے زید خان جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف کامران ٹیسولی نے قربانی کے روز غریبوں کو نہ بھولنے کی اپیل کر دی کراچی میں بہری برادری بھی آج عیدالعظہ منا رہی ہیں صدر کی تاہری مسجد میں نماز عیدالعظہ کا بڑا اجتماع نماز کے بعد قربانی کے فریضے کی ادائیگی پشاور میں افغان برادری نے عید بنائی قربانی کے لیے چھوڑیوں اور ٹوکوں کی مانگ پانچ سو روپے والی چھوڑی ایک ہزار روپے میں فرو دکاندار چھے سو والے بغدے کے آٹھ سو روپے طلب کرنے لگے خام مال مہنگا ہونے سے چھوڑیاں مہنگی ہو گئیں دکانداروں کا موقف عید قربہ کے موقع پر سبزی فروشوں نے منمانیاں شروع کر دیں کراچی میں اسی روپے والا چماتر دو سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگا لیمو کے دام بھی آٹھ سو روپے کلو کے حساب سے وصول کیے جانے لگے لاہور میں ہری مرش تین سو سے چار سو روپے جبکہ ادرک کی قیمت آٹھ سو روپے کلو تک جا پہنچی آلو بھی بیس روپے مہنگے ہو گئے کراچی سے قربانی کے جاندوروں کی چھانوے ہزار سات سو بیاسی میٹرک ٹن علائشیں اٹھائی جائیں کی ایک لاکھ چھپن ہزار تین سو پچاس میٹرک ٹن کچھرہ ٹھکانے لگانے اور شہر کی دیگر صفائی کا پلان بھی تیار عید قربہ پر وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کی قربانی کو کبھی نہ بھولیں کراچی میں شہید حوالدار کی بیوہ اپنے شہر کی شہادت پر نازہ شہید کے بیٹوں کا بھی والد کے نقشے قدم پر چلنے کا عزم خیبر پختونخوا کے زلہ خیبر میں فورسز کا کامیاب آپریشن جھڑپ میں پانچ دہشتگرد مارے گئے ہلاک ہونے والے فورسز اور شہریوں پر حملے میں ملوث تھے آئی ایس پی آر کا بیان لہور کے لانکے مصطفیہ ٹاؤن میں بکرا چوری کی وارداد گھر والوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا تین ملزمان بکرا لے کر فراد ہلاک ملزم کی شنافت ایجاز کے نام سے ہوئی کراچی میں راشد منحس روڈ پر شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شہری بھی زخمی نورت نازم آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ زخمی سمیت دو ملزمان گریفتار سانگھڑ میں اوٹ کی ٹانگ کٹنے والے پانچ ملزمان جسمان ریوان پر پولیس کے حوالے دو نے اعترافے جرم کر لیا زخمی اوٹ علاج اور مسنوئی ٹانگ لگانے کے لیے کراچی منتقل بلوچستان کا آٹھ سو عرب روپے سے زائد کا بجڑ بائیس جون کو پیش کیا جائے گا این ایف سی ایوارڈ کے تحت وفاق سے چھ سو سٹھ سٹھ عرب پچپن کروڑ روپے ملیں گے تیل پر روائیلچی کی مدد میں بیس عرب پچپن کروڑ روپے ملنے کی تجویز بادامی باغ لہور میں گھرے لوں ناچاکی پر سوسر نے چھبیس سالہ بہو کی جان لے لی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا بہاڑی میں بچوں کی لڑائی پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا مندی بہاودین میں فائرنگ سے میاں بیوی سمیت تین افراد جان بہا لڑکانا کے علاقے نوڈیروں میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے دو افراد جان سے گئے غازہ میں عید الازحہ پر بھی اسرائیل کی بمباری مزید اکتالیس فلسطینی شہید ایک سو دو زخمی مجموعی شہادتیں سینتیس ہزار تین سو سینتیس ہو گئیں پچھے آسی ہزار سے زائد زخمی مجاہدین کے حملے میں اسرائیلی فوج کا ٹھکانہ تبا تین اہلکار شہید دو دنوں میں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد گیارہ ہو گئی اسرائیلی فوج اور حکومت میں اختلافات سامنے آگئے اسرائیلی فوج نے جنوبی غازہ میں روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے کاروائیاں روکنے کا اعلان کر دیا فیصلے سے اسرائیلی حکومت لا علم نکلی وزیر آزم نیتن یاہو فوج پر برس پڑے واضح کر دیا ملک فوج کا نہیں بلکہ فوج ملک کی ہے سکھ مذہب کے پانچ میں گروہ ارجن دیو کی برسی پر جوڑ ملا ماتھا ٹیک تے مور پنک جھلتے یاتری خصوصی رسومات میں مصروف تقریب میں وزیر اقلیتی امور پنجاب کی بھی شرکت اور ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں آسٹیلیا نے سکارٹ لینڈ کو شکست دے دی کینگروز نے 181 رنس کا حدف پانچ وکٹوں پر حاصل کر لیا سکارٹ لینڈ کی شکست کے ساتھ ہی انگلینڈ نے سپر ایٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا